ہیلو فرنس اسلام علیکم اللہ کی رحمت فضل اور کرم کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آواز کرتے ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج بہت دنوں کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے حاضر نہیں ہوں میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ سب بہت اچھی ہوگی اور مزے میں ہوگی تو سب سے پہلے جی آپ سب کو آج جمعہ جمعہ کا دن ہے آپ لوگوں کو جمعہ کی بہت ڈیروں ڈیروں مبارک ہو آج شبہ بہرات ہے شبہ بہرات کے آپ سب کو بہت بہت مبارک اور جی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب بہن بھائیوں سے ریکریسٹ ہے میرے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو آج جی میں جانے لگی تھی دربار پر پیش یا آپ دربار آئے میں وہاں پہ جانے لگی تھی تو سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کے جائے چاہے پچھلے دنوں میں میں بہت زیادہ بیزی تھی ویڈیو میں نے بہت ساری بنائی ہے لیکن میں اپلوڈ نہیں کر سکی تو بیزی ہونے کے لئے جاسے میں نے ویڈیو بہت ساری بنائی لیکن میں اپلوڈ نہیں کر سکی ٹائم نہیں ملا تو اس کے لئے مادرد جی انشاءالا انشاءالا امید ہے کہ آگے میں آپ لوگوں کو بہت اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتی رہوں گی تو ابھی تو آج ہم جا رہے ہیں دربار پر سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی دربار پر ساتھ ساتھ لے کے جائے تو چلنجی ملتے ہیں دربار پر اگلا سین آپ کو دربار کا ملے گا اور آپ لوگوں کو بھی آج دربار کی زیارت کروائیں گے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ جہاں جہاں جو چیز دیکھوں گی تو آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں دیکھا ہوں گی تو چلنجی ملتے ہیں دربار پر جا کر تب تک کلی کرتے ہیں اگلا سین دربار کا ہوگا تو ابھی جی ہم آگئے ہیں دربار پر سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں نماز سب سے پہلے ہے دربار پر ہم آگئے ہیں دربار کے اندر جاتے ہیں اور کئی جگہ دیکھتے ہیں جہاں پر ہم نماز پڑھنے سب سے پہلے نماز پڑھیں گے اور پھر دربار کے اندر جا کر دعا مانگیں گے دربار پر نماز پڑھنے لگے ہیں نماز پڑھ کے پھر دعا مانگیں گے اور پھر آپ کو ملیں گے پہلے نماز پڑھ لیں تو ابھی جی میں دربار کے اندر آئے ہوئی ہوں صورت یاسین پڑھی ہے دعا مانگی ہے اللہ پاک اس دن کے صدقے اللہ پاک خل بندے کی پریشانیاں مسیبتیں خل کر دیں جی اور جس جس کی جو جو نیک حاجتیں ہیں وہ ساری پوری کریں اور ماشاءاللہ یہ جو قبر ہے یہ بہت لمبی قبر ہے تقریباً نو فوٹ یا کچھ اسی طرح سے یہ قبر ہے جی اور ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم سپنٹ کیا کافی دیر رکے ہیں ہم یہاں پر باہر بھی ہم نے کافی ٹائم سپنٹ کیا اور دربار کے اندر بھی تو اللہ پاک ان نیک ہستیوں کے صدقے میرے دل میں جو بھی دعا ہے وہ اللہ پاک قبول کر دیں اور سب کی دعا قبول کریں آمین یہاں پر بہت زیادہ سکون تھا دربار کے اندر بھی دربار کے باہر دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی جی میں دیا جلانے کیلئے جا رہی ہوں دیا جلاتے ہیں اور اپنی منت مانتے ہیں انشاءاللہ پوری ہوگی تو ضرور منت اپنی پوری کرنے کیلئے آنگی دوبارہ سے موسیقی 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 یہاں پر جی ہم نے جلدی جلدی نیاز بانٹی نیاز بانٹ کے اور پھر ہم لوگوں نے دیئے جلانے والی سائٹ پر گئے تو ابھی جی یہاں پر میں آئی ہوں دیا جلانے کے لیے الحمدللہ الحمدللہ میرا دیا بہت اچھے سے جلا ہے اور انشاءاللہ مجھے پورا پورا یقین ہے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی اور انشاءاللہ میں اپنی منت پری کرنے کے لیے دوبارہ سے یہاں پر آؤں گی ویسے مجھے دیا جلانے کا پتہ تو نہیں کہ واقعی منت ہوتی ہے یا نہیں لیکن میں جس بھی دربار پر جاتی ہوں میں وہاں پر دیا لازمی جلاتی ہوں چاہے وہ کوئی بھی دربار ہو چھوٹا سے چھوٹا دربار یا بہت بڑے سے بڑی ہستی ہو تو میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں میں وہاں پہ جا کے دیا ضرور جلاتی ہوں مجھے دیا جلانا بہت اچھا نکتا ہے یہاں پہ جی چیڑیوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی سکون دیتی ہیں بہت مزا آتا ہے آپ لوگ بھی جب دربار پر جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے نوٹ کرتے ہوں گے کہ یہاں پہ جو پرندے بول رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بہت سکون دیتے ہیں پرندے بولتے ہوئے اور یہاں پہ جی میں نے تین دیے جلائے تھے میرے تینوں دیے جو ہیں وہ جل گئے اچھے سے تو اللہ پاک میری دل کی جو بھی دعا ہے وہ قبول کریں اور بس تو ابھی جی گھومتے ہیں یہاں کا بزار اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بزار سستا ہے مہنگا ہے کیسا ہے تو چلیں چی چلتے ہیں مہنگ ادھر کپڑے بندے میں ہیں پتہ نہیں کس چیز کے یہ مجھے نہیں پتہ یہاں پہ سب میں دھاگے یہ دھاگہ بندہ ہے یہ دھاگے بندہ ہے میرے پاس دھاگہ ہو تو میں بھی دربان دوں اور یہ کپڑے بندے میں ہیں ادھر بھی کسی میں باندے میں ہیں میرے پاس در بھی THنہوں نے چکہتے ہیں میں بی تو یہاں پہ جی نیاز بانٹ رہے تھے اور یہ نیاز مجھے بھی مل گئی اور یہاں پہ جی پانی کا انتظام انہوں نے کیا رہے گھڑے رکھے ہوئے ہیں پانی پینے کے لیے جو کوئی آئے تو یہاں سے پانی پی پی لیں اگر انہوں نے پانی کی پیاس ہے تو تو آنٹی جی جو ہے وہ پانی پینے لگی تھی تو میں نے کی ویڈیو بنا لی تو چلیں جی ابھی چلتے ہیں بزار کی طرح ہم یہاں پہ بزار بھومیں گے تھوڑا سا اور پھر جائیں گے یہاں پہ تھوڑا سا بزار بھومتے ہیں دیکھتے ہیں میٹی کے برطن لینا ہے میٹی کے برطن لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں نہیں پہنتی نہ میں چوڑیاں چوڑیاں نہیں پانی میں نہیں نہیں پانیاں پسان دینی اینجا ناکھو اینجا ناکھو کس میں تلہ چگی کریں گا پھر اینجا ناکھو کھڑے پایاں نہیں ہنڈا پایاں کھڑیاں نہیں ہنڈا چٹنی ہے چٹنی نہیں ہنڈا پندی ہے ہاں پہ جی ہم سب چوڑیاں چڑھیں چوڑیاں تو ہم میں نے ویسے کبھی نہیں پہنی لیکن میں فرس ٹائم چودیاں پہن رہی ہوں پہلی دفل میں چودیاں پہن رہی ہوں میں نے کبھی بھی چودیاں نہیں پہنائی ہوں اور میں آج چودیاں پہن رہی ہوں جی دیکھ رہی ہوں کہ کیسے بہتی ہے چھے ہی پانیاں جی زیادہ نہ پہیو چھے ہوں چھے ہوں آئے آمین 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 اور یہاں پر جی ہم نے مٹی کے کچھ برطن لینے تھے جیسے کہ دیچکی ہو گئی اور کلاس ہو گئے دیئے لینے تھے اور آج جیسے کہ شب بھارات ہے اور ان پر دیئے جلانے ہیں تو ہم نے چھے چھے دیئے ہم نے بڑے لیے ہیں اور باقی درجن دیئے جو ہیں ہم نے چھوٹے لیے ہیں گھر پہ باقی پہلے کے بھی پڑے ہوئے تھے تو ہر سال اسی طرح مزید بڑھاتے جاتے ہیں اور دیئے زیادہ سے زیادہ آتے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ جی بہت پیارے مٹی کے برطن لگتے ہیں یہاں پہ جگ بھی پڑے ہوئے تھے اور گھڑے دیچکیاں چولے بہت ہی پیاری چیزیں تھیں اور بہت ہی پیارے طریقے سے بنی نی تھی تو ہم نے جی یہاں پہ شاپنگ کی چھوٹی سی شاپنگ کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز ایک سبسکرائب تو بنتا ہے تو سبسکرائب کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں پلیز میں بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں اور ایک سبسکرائب کرنے سے کوئی پاسے نہیں رکھتے ہیں تو آپ سب کی مہبانی ہوگی جی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں باران دیئے دے دو شاپر انکل پھٹے آئے Ehrobi قرام کی کو حيل کی ہے یہ دوسار پہ نہیں ہے کہ یہ چیک کر کے لوگ یہ سور پہ یہاں پہ سارے برتن ہیں مٹی کے سارے برتن ہیں اور ہم یہاں پہ چیزیں لے رہے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں ایسا میری ملکہ چیزیں لے رہے ہیں چیزیں لے رہے ہیں دعا مانگی اللہ پاک اس مبارک دن کے سب کے میری امی اپو کو جنت الفردوس میں عالی مقام دیں ہماری تمام مشکلیں پریشانیاں حل کریں تو چلیں جیس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ